موسیقی ہم پورٹین دی اینے کی انٹریکشن کو ویجولائز کر سکتے ہیں پی ڈی بی سم کے اوپر اس کے علاوہ پورٹین کے پریمری، سیکنڈری اور ترشلی سٹرکچر سے لیٹڈ جو بھی انفرمیشن ہو پی ڈی بی سم پہ آویلیبل ہے آئیے دیکھتے ہیں مائی کیوریس ٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیکچر ہے پی ڈی بی سم کے اوپر اور اس کا ہوم پی جو آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کا لنک اوپر یہاں پہ اویلیبل ہے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا بڑھا ہی سمپل اس کا پیج ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پی ڈی بی سم ہے کیا پورٹین، ڈیڈا بینک کے اوپر جتنی بھی پورٹینز ہیں اگر آپ ان کی انوٹیشنز کرنا چاہ رہے ہیں ان کے فانکشنز کو، ان کے سٹرکچرز کو اور یہ پرامری، سکینڈی، ٹرشنی، سٹرکچر کی انٹرکشنز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا پی ڈی بی سم کے اوپر یعنی کسی بھی قسم کی پورٹین کے جو فردر کاریکٹرزیشن آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک سنگل پیج کے اوپر آپ بھی یہاں پی ڈی بی سم کے اوپر کر سکتے ہیں فردر مور، پورٹین، پورٹین انٹرکشن کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی یہاں پہ اویلیبل ہے ویکسین کنسٹرکٹ کرنے کے بعد جو ہے اگر آپ اس کی آگے فردر کاریکٹرزیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اور اس کے سب سے ہی اپورٹین چیز دائٹ کہ اگر آپ کسی بھی لگنڈ کی کسی پورٹین کے ساتھ انٹرکشن چیک کرنا چاہ رہے تو وہ بھی آپ لگ پلوڈ یہاں پہ آگے آئے گا اس کو یوز کرتے ہو یہ جو ہے آپ کو اس پہ بھی فیدہ مند ہوگا آئیے سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورٹین پورٹین انٹرکشن میں کیسے انوال ہوتا ہے سمپل سا یہ ہے اوپر جہے کسی بھی ڈیٹے کو یہ کسی پورٹین کو فائنڈ کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ پی ڈی بی کوڈ آپ کسی بھی پورٹین کا یہاں پی ڈی بی کوڈ دے جیسے یہ ٹو بی او زی ہے اس کا کوڈ اس کو فائنڈ کرتے تو اس کی کمپلیٹ کرپلیزشن آپ کو ہی کر کے دکھائے گا فردر مور اب یہاں پہ سیکنس پورٹین کا دے سکتے ہیں آپ یونی پلڈ کا سیکنس دے سکتے ہیں آپ پی فارم کا سیکنس دے سکتے ہیں یہ ان کی آئیڈی انسیمبل کی آئیڈی دے سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں اس کو پورٹین کو اپلوڈ کرنے میں اور فردر مور اگر آپ کسی پورٹین پورٹین کی انٹرکشن کرنا چاہے تو آپ کو آنا پڑے گا یہاں پہ جنریٹ کے اپشن پہ جس کلک کون جنریٹ جیسے آپ جنریٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو آنا پڑے گا اور یہاں پہ آنے کے بعد اب آپ یہاں سے آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ یہاں سے ہم کون سی فائل کو اپلوڈ کریں گے آپ کو یاد ہوگا جہاں پورٹین پورٹین کی ڈاکنگ کرتے ہیں چاہے ہم کلیس پرو سے کرائیں چاہے ہم اس کو جو ہے وہ پائی ڈاک سے کرائیں یا کسی بھی جو ہے وہ ڈاکنگ کے ٹول سے یا کسی بھی جو ہے وہ دو مالکول کو آپ اس میں ڈاک کرتے اس کا ایک کمپلیکس بنتا ہے اس کمپلیکس کو آپ نے یہاں آکے اپلوڈ کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے تو اس کی جتنے بھی انٹریکشنز ہیں پورٹین پورٹین کی ہو یا پورٹین لگنڈ کی ہو وہ آپ کو یہاں پہ بیولائز کر کے یہ دکھائے گا آئیے سب سے پہلے ہم کوئی بھی پورٹین کی انٹریکشن جو ہم نے سیف کی ہوئے اس کو یہاں سے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس کو پی ڈی بیو سے لے سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس ڈاکنگ کی انٹریکشن پڑی ہوئی ہے ہم چوز فائل پہ جائیں گے اور یہ دیکھیں ریکس ون کے نام سے میں نے ایک انٹریکشن یہاں پہ رکھی ہوئی ہے جو کہ سائٹرکروم بھی جو ہمارے پاس ایک پورٹین وہ اور پور اکسی ڈیس جو پورٹین ہیں دو پورٹین کے آپس میں انٹریکشن جو ہے جو ڈاکنگ ہے اس کے ایڈرٹس ہیں آپ کو اپنا ای میل آئی ڈی مس دینا ہوگا کیونکہ یہ آپ کو ایڈرٹس دے گا کچھ ٹائم کے بعد اور وہ آپ کے آئیں گے ای میل میں ایک لنک کے تھو اور آپ یہاں پہ کلک کرنا ہے اپلوڈ جیسے اب اپلوڈ بھی کلک کریں گے ایڈرٹس آئیں گے آپ کی ای میل میں وہ اس طریقے سے آپ کو سامنے شو ہوں گے ایک لنک یہاں بھی اوپر دیا ہوا ہوگا جہاں پہ آپ کو ایک کوڈ ملے گا اس کوڈ کو یوز کر کے بھی آپ فائنڈ کی اپشن پہ جا کے اپنے انٹریکشن دے سکتے ہیں سب سے بیسٹ ویس دیٹ کہ آپ اس لنک کو کلک کیجئے گا یہ آپ کو ڈریکٹ رزرٹس کے پیج کی اوپر دے گا اب یہ دیکھیں ہمارے پار یہ رزرٹس ہیں ہمارے پار دو پورٹین کی انٹریکشنز کے اب یہاں میں دیکھیں کون سے دو پورٹین ہیں جی ایک اکسیڈو ریکڈٹیس پورٹین اور دوسری ایڈٹان ٹرانسپورٹ جو ہے پورٹین ٹائٹل میں جب آپ آئے تھے تو آپ کو یہ بتائے گا یہ کس کس کی ہے پورٹین پورٹین کمپلیکس کس کس کا بنا ہوا ہے اگر آپ ان پورٹینز کی جو ہے وہ سکینڈری سٹرکچر کی جو ہمارے پاس ویلیڈیشن ہوگا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جس اس کی اوپر لے آئیں یہ آپ کو آرسی پلوٹ اس کو ہم راما چندر پلوٹ کہتے ہیں جو اس کا شو کر دے گا اور جس سے ویڈی کلیر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس موسٹی جو ریزیوز ہیں وہ لوڈ ریجن میں ہیں یا ریڈ کلر میں ہیں یا ہمارے پاس جو ہے وہ برون کلر میں ہیں یا یالو کلر میں ہیں وائیڈ کلر میں بہت کام ہے تو ہمارا یہ دونہ پورٹین کی جو آپس میں ان کا جو سیکوونس سٹرکچر وہ کیا بیسٹ ہے اگر آپ اس کو نیچے ڈیکوٹ کریں تو یہ پورٹین کی چینز آ جائے گی یہ اے چین ہے یہ بی چین ہے اے چین میں ہمارے پاس دیکھے تو ہمارے پاس جو ہے یہ پر اکسی ڈیس کا سٹرکچر سارا آویلیبل ہے سیم اسے دیکھے جو ہمارے پر نیکس پورٹین اس کے سائٹ اکرومالی پورٹین ہے اس کی بھی ساری ساری دیٹیل آپ کو یہاں سے یہ آکے دکھائے گا تو یوں اس لی کے ساتھ دونوں پورٹین کی کتنے وانزور سیانو بھی یہاں منشن ہے یعنی کہ ایٹس اینڈ بیٹس جو کچھ بھی اس پورٹین کے دمیان انٹرکشن وہ سب یہاں پر اویلیبل ہے اب سب سے پہلے ہم اوپر جا کر یہاں پر پورٹین پر گلک کرتے ہیں جیسے آپ پورٹین کے اوپر گلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمیں پورٹین کا جو ہے وہ کمپلیٹ جو اس کا سکینڈی سٹرکچر وہ سارا یہاں پر دے دے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں دونوں پورٹین کا سکینڈی سٹرکچر یہاں پر اویلیبل ہے کہنے کا مطلب ہے ایچ اوان کی فارم میں الفائلیکسز ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جو بیٹا سٹرن جو ہے وہ بی کی فارم میں یہاں پر اویلیبل ہے تمام کی تمام پورٹین کی یہاں انزور ٹیلوس سے دے دی لیجنڈ پر آپ کے پاس ساری چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں تو یہوں اس طریقے سے ہم پورٹین کے اندر جو سکینڈی سٹرکچر کے جو ڈیفرنٹ کسی میں ریسٹیوز ہیں یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اور سے تو یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں تری شیٹس ہیں اس کے در بیٹا شیٹس ہیں تری بیٹا جو ہے وہ ہیئر پینز ہیں تو بیٹا بلجز ہیں پھر سیمنٹین اس میں الفائلیکسز ہیں بیٹا ٹرنز کتنے ہیں گیما ٹرنز کتنے ہیں ایچ اینڈ جو کسی بھی پروٹین کے اندر ہمارے پاس پائے جا سکتی وہ ساری یہاں سے آکے اس کی مل جائے دونوں شین کی اے کی بھی اور بے کی جس کو اپر کلک کریں گے اوکے فردم اور پروٹین کو دیکھنے کے بعد آپ چلے جائیں لیگنڈز کی اوپر دو ہی لیگنڈ ہمارے پاس پہلا ہمارے پاس زنک ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہیم مالیکیول ہے یہ زنک کا لیگنڈ یہاں پہ دیا جس کو میں نے کلک کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس لیگ پروٹ کے ریزرٹس اویلیبل ہیں جیسے آپ اپنے کٹس اس کے اوپر لے کے آئیں گے تو یہ ہائیلائٹ کرے گا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ زنک کا مالیکو 295 جو ہے یہاں پہ آویلیبل ہے تو یہ زنک ہے اور آپ لیگ پروٹ کو جیسے کلک کریں گے تو وہ ہمیں جو ہے اس کو پی ڈی ایف کی فائل کی فارم میں بھی یہاں پہ اوپن کر کے دکھا دے گا اب اس پہ دیکھیں سینٹر میں ہمارے پاس یہ جو دا کلر میں آپ کو نظر آئے یہ ہمارے پاس کیا ہے زنک ہے اور اس کے اگر ساری کیا ہمارے کیا ہے پورٹینز ہیں تو یہاں ہم لائگنڈ پورٹین انٹرکشن بھی یہاں سے دے سکتے ہیں یہ تمام کے تمام مائنسٹ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں سائٹ سائٹ پہ یہ نون بورڈیڈ آئٹمز ہیں جبکہ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جو ہمارے پاس مائنسٹ جو آپ کو یہ گرین کلر میں یعنی کہ یہاں دیکھیں ہارڈجن بانڈ بناتے ہوئے یہاں ہمارے پاس جو کسی بائنڈنگ میں پورٹینٹرکشن میں انوال ہوئے یہاں پہ آپ کو اس طرح سے نظر آئیں گے ہمارے پاس آرسینک کا ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے جو زنک کے ساتھ یہاں پہ بانڈ بن رہا ہے وہ ہے 3.25 اینگسٹروم یعنی گرین کلر میں یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہمارے ڈسکس کر چکے ہیں اگر ہمارے بانڈ لنگ 5 اینگسٹروم سے کام ہوتی تو یہ اچھی ایک انٹرکشن سمجھ جاتی ہے تو یہاں پیسہ یہ 2.64 ہے تو اس طریقے سے اس ٹوڈی سٹرکچر کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فردر اپنے پبلیکیشن اور باقی انیرسز کے لیے بھی پورٹین لگن کی جو ہے انٹرکشن ہم ہم موو کرتے ہیں ہمارا جو آج کا میرن ٹاپی کا پورٹین پورٹین انٹرکشن جس اس کو کلک کریں اوپر پورٹین پورٹین کو تو یہ ہمیں بتائے گا یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس دونوں پورٹین یعنی جس کی ایک کی چین اے تھی دوسرے کی چین بی تھی ان دونوں کے جو ریسڈیوز ہیں یعنی جو بی چین اس کے سیون ریسڈیوز ہیں جو چین اے اس کے نائی ریسڈیوز ہیں تو ٹوٹل ان کے جو ٹوٹل ان کے جو ٹوٹل ریسڈیوز ہیں ان بیٹوین اس کے جو کنٹیکٹس ہو رہے ہیں آپ کو کنٹیکٹس کون سے ہیں یعنی کون سی بانڈنگ اس کے دمیان ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہاں پہ دیچھے دیکھیں لیجرز میں یہ کی میں لکھا ہوا ہے تو اگر تو آگر پاس جو کلر ہوگا اس کے کارڈنگ لیجی یہاں پہ جو اس کی نوال ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے چین اے کہ یہاں پہ نو ریسڈیو نوال ہو رہے ہیں اور چین بی کے جو یہاں پہ سیون نوال ہو رہے ہیں نیچے آج جو درہا پہ تو یہاں پہ دیکھیں چین اے کہ جو جو یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں گلٹیمک ایسڈ ہے اس کا اور چین بی کا جو کونسا ہے لائسین ہے ان کے درمیان انٹرکشن ہو رہی ہے نیچے آتے جائیں تو یہ لائسین کا یعنی چین بی کے لائسین کا ان تمام میں ساتھ کنٹیکٹ ہو رہا ہے تو یوں ہمیں پورٹین پورٹین جو انٹریکشن ہے چاہے اس کو درمیان نون بوڈڈ ہے چاہے ہررر بانڈ ہے چاہے ڈائر سلفائیڈ بانڈ ہے چاہے سال بریج ہے وہ سارک ساری یہاں پہ ہم ایکیا کر دے گا یہ شو کر دے گا اور آپ اس کو فردر یوں لائس کرنا چاہے تو آپ اس پیڈی ایف پہ کلک کریں تو یہ آپ کو جو ہے بگر جو ہے وہ اسی پیچر دے دے گا جس کو آپ اس کو کسی نہ صرف سیو کر سکتے ہیں اب ان کے بعد اگر آپ کلیفٹ کلیفٹ پہ کلک کریں تو کلیفٹ سے مراد یہاں پہ کہ اگر ہمارے پاس جس کی بائنڈنگ سائٹس ہیں ٹھیک ہے یا بائنڈنگ سرفس ہے ان پورٹینز کی وہ بھی یہاں پہ یہ شو کرے گا تو یہ یہاں پہ دکھا رہا ہے یہ ٹوٹل اس میں جو ہے وہ ٹین بائنڈنگ پاکٹس ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے ان کا والیوم کیا ان کے ریشو کیا ہے اور پھر ایکسیسیبل اور بریڈ کون 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 مطلب پولر کون کون سے جو ہے پرسنٹیج کتنی ہے اور بریڈ کتنے کتنے جو ہے اس میں اس کے ایٹمز ہیں ٹھیک ہے ایوریڈ ڈیفٹ کس کی کتنی ہے اور پھر ریسٹری کی ٹائپس کیا اس کلر گراف کو اگر دیکھیں اور یہاں پہ نیچے دیکھیں پھر آگے جو ہاں پورٹین کے اندر جو اس کے پورز ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پورز آویلیبل ہیں یہاں جیسے اس پورٹین میں صرف ایک ہی پور آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی یہ جو زنگ کی فارم یہاں پہ میں نظر آتا ہے جہاں پہ زنگ اٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فرطہ وہ ٹرنلز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس پورٹین کے در ٹرنلز کتنی ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ہمیں سارے ایک سارے دکھائے گا ٹرنلز دیمنا ہے کہ یہ انٹیریئر سپیس ہے جو کنیکٹ کرتی ہے پورٹین کو سٹوننگ کے ساتھ کرتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی جتنی بھی ٹرنلز کے اندر انوال ہیں وہ سارے ایک سارے یہاں پہ اس کے اندر دکھا دے گا پی ڈی بی سم کو یوز کر کے نہ صرف اس کی جو ہے سمپل جو پورٹین کی کریکٹریزیشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹین کے اندر جو سکینڈی سٹکچن اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر لیگنڈ پورٹین کے انٹرکشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور پورٹین پورٹین انٹرکشن کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور فردہ مور ایکٹیف سائٹ جو ہے اس کے اندر جو پورٹین ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور میرے حال میں اگر جب یہ پورٹین کے اوپر کام کرے تو آپ کو پی ڈی بی سم کے پاس ضرور آنا پڑے گا اور یہاں آ کے آپ کے اپنے رزلٹس کو صحیح تنکے سے کریکٹرائز کرنا پڑے گا اور پھر یہ کریکٹرائز رزلٹ جو ہے آپ اچھے تنکے سے اپنی پبلیکیشنز میں اپنے تنکے میں یوز کر سکتے ہیں Good luck your study with پی ڈی بی سم